شطبہ بیسی اللہ احمد رضا غو سیاسب کی قرابت پر کرایا ہے آج کی سجیمو شانہ کارپرین سے کارپرین شان ہے امام احمد رضا کارپرین امام احمد رضا کی عظمت پر بحث کرنے میں بڑے پڑوں کی ٹوپیاں گئیں مدل امام احمد رضا کی عظمت کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکے وہ لوگ لوگ مقام کا امام احمد رضا ہے کون سا علاقہ ہے جس میں میرے امام احمد رضا کی حکومت نہیں ہے علم کا کون سا میدان ہے جس میدان پر امام احمد رضا نے اپنی فکروں نغر کے پیز رفتار بھولے وہ دولایا تو میدان خطر نہیں کیا وہ کون جی زمین ہے جس زمین پر امام احمد رضا نے فکروں تحفیق کا حق عدا کیا تو حق عدا کر دیا حضرات اٹھارہ سو سنساور کے تاریخ یاد رکھیے اٹھارہ سو سنساور اس ٹیٹریہ کمپنی کے نام پر بریتانیہ کے کچھ لوگوں نے تنگ کے گوروں اور من میں کالوں لے تھے ہندوستان سونے کی چڑیا کو اپنے بندے ظلم و اس دادہ میں عصیر کر لیا جب انگریز آئے تھے دیکھئے آپ کو میں کہوں گا کہ بیٹھے رہیے سب سے مجھ کو وہ ہنر معلوم ہے کہ کس طریقے سے اپنی خطابت کی آنچ دیکھوں تو خطابت کے چملوں کی دہروں میں شولہ آ جائے اور اگر اپنی خطابت کے چملوں کی آنچ دیکھوں تو سمسدر کے پانی کے لہروں وہ پسیدہ آ جائے مگر کچھ طبیعت میری جیتی اور آپ اتھر پر اٹھر کریں گے تو میں خود اور دیمار میں سوچ کروں گا پورا پر ہاتھ خوا کر بولے یا رسول اللہ اور میری برادلی کے لوگ جو بیمبرِ رسول پر بیٹھے ہیں اپنے بڑوں بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ بیٹھنے کا حق ہی وہ ہے جو بیٹھنے کا حق آدھا کرے میں عدب کی طبعہ پر راکھوں کے ساتھ اپنے آقاؤں پارگاہ میں بودارش کروں گا کہ آپ دعاؤں کی بھید وطورے زکاة آپ کو دے دیجئے آپ کی دی گئی زکاة سے میں وقت کا امیر کہہ رہا ہوں گا پورا بجمہ ہاتھ رہا کے بولے یا رسول اللہ اور کی لگا کے بولو یا حبیب اللہ اٹھانہ سو سنساوت میں جب انگریز ہندوستان آئے تو شک اور شک میں تولک کی لالت میں نہیں آئے چھے وہ اپنی تحضیب بھی لے کر آئے چھے اپنی ثقافت بھی لے کر آئے چھے اپنا کلچہ بھی لے کر آئے چھے اپنا خیال بھی لے کر آئے چھے صرف ہندوستان کی زمین کو اپنے ہاتھ ہندوستان کی زمین کو صرف قبضے میں لے رہے کی نہیں سوچا تھا ان لوگوں نے بلکہ ہندوستان کے بیٹوں کے سینوں سے ہندوستان دیں گے دمال دیں گے دمال صاحب اب بھائی کے سارے پسفور کو چھین گے اپنی تحضیب کے شولو بردانہ اس نے شروع کیا تھا ہندوستان جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس ہندوستان کی تاریخ دیا رہی کہ کس طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے سینوں سے بزرگوں کی محبت نکال بھی جائے ہندوستان آئے مسلمانوں کے سینوں سے کس طرح سے آقاؤں کی محبت کے خزانے کو چھین گیا جائے ایک منصوبہ پندر سازش کے تحت کو لوگ آئے تھے اور جب ہندوستان پر انہوں نے اپنا چھٹا گارا تو ہندوستان کے لوگوں نے اپنی تحضیب کو بھی ڈال دیا اپنی سوچ کو بھی ڈال دیا اپنے خیالات کو بھی ڈال دیا ایسے موقع پر جبکہ انگریزوں کی سازش کو پہنے کام کرنے والوں میں ہندوستان کے پرے پرے علمائی ہندے سنت نے اپنے قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا تھا انگریزوں کی پوری طاقتہ نہ گئی جی اور انگریزوں کی پوری طاقتہ کو اگر کسی نے ملیاں میٹ کرنے کا شادہ افتانہ بالا تھا تو وہ جو آرد اہل سنت کے علماء تھے کبھی مفتی ستر الدین آجورتہ کی صورت میں ہم نے انقلاب کا بگل بجایا تھا کبھی حضرت علامہ پدلہ خیر آفادی پدلہ حوریت تریڈا فائٹا امبوچاہی نے آجادی کے نوکے کلم کے فتووں کی صورت میں ہم نے پورے ہندوستان انگریزوں کے خلاف جہار کا فتوہ دیا تھا کبھی ہم نے کبھی ہم نے حضرت مفتی کے فائٹا کبھی مرانہ پادی کی صورت میں مرانہ پاد کے جیل کے یعنی سنا خور سے اپنی عظیمت کی ناستان رکھی تھی انگریزوں نے پوری کوشش کیا تھا کہ کس طریقے سے ان مورگونوں کو خرید لیا جائے کس طریقے سے ان مورگونوں کو پیسے دے کر خرید لیے جائے اگر پیسوں سے پھٹے تو مورگونوں کو پیسوں سے خریدہ جائے مگر جو حبومت کے دماؤں میں نہیں آتی ہے اسی کو جمع آتے ہنے سنتک کہتے ہیں جو انگریزوں کو آنکھوں میں آ کر دالتا سنتک کا پیغاند دیتی ہے اسی کو جمع آتے ہنے سنتک کہتے ہیں جو جسیدیت کے دابود میں آخری کیل ٹھوکتے ہیں اسی کو جمع آتے ہنے سنتک کہتے ہیں جو ارتداب کے فردوں کا پند پاندے اسی کو جمع آتے ہنے سنتک کہتے ہیں جس وقت اللہ مفضل خیر آبادی نے دلی کی شاہی پسجد میں پھٹ کر سیکلوں علماء کو جمع کیا تھا تو اللہ مفضل خیر آبادی کی وہ تاریخ یاد رکھنا اے خجب پہار کے سنی مسلمانوں ہم سن کر سنی مسلمان نہیں ہوئے ہیں بلکہ میری تاریخ کا اٹھوٹ رشتہ جو کٹ کل پیہار جو آپ کی سکریر محبت سے اٹھتا ہے جو پرہیلی کے راستے سے جو میر شریف ہوتے ہوئے باک باک شریف کا سفر کرتا ہے جرکہ بلائے وہ اللہ و اللہ جفر اشرب ہو کر ہم بدینے کی قلیوں کا تواف کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو آپ کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے آقاؤں کے غلام ہیں ہم نے کیسے آقاؤں سے اپنا رشتہ چھوڑ کر رکھا ہے پورا من محاب تھا کر بولنے یا رسول اللہ اور جی لگا کر بولو یا ربی اللہ اور طلب کر بولو یا حبیب اللہ تبچھو چاہوں جب اللہ فضل خیرہ پاڈی کو فازی کے پندے پر لٹکانے کی سانش ہو رہی تھی جب جب اللہ پانی پھیجے جانے کی تیاری چل رہی تھی اس وقت کے جد جو اللہ فضل خیرہ پاڈی کے شاگیرتوں میں ہوتے تھے وہ ریس تھامہر کے احساس تھا کہ میں اللہ فضل خیرہ پاڈی کے آگے بھائی بھائی کم عدب سے کچھ کتابیں سیمہ ہی ہیں کچھ عیل میں حاصل کیا ہے جلی نے کہا تھا اوہ میرے استاد اللہ مہ فضل حق خیر آبادی صرف آپ کوٹ پہ آ کر ادلہ کہی دینا کہ جس نے اگریزوں کے خلاف دلی کی شاہیدہ میں مسجد سے تندہ کورو اور مند کے کالوں کے خلاف فتوائے جہاد دیا ہے وہ وہ اللہ مہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہو فرد پہ وہ کوئی اور مولانا فضل حق خیر آبادی ہے صرف ادلہ کہی دینا کہ وہ کوئی اور ہے جس نے فتوائے دیا ہے وہ کوئی اور ہے جس نے آزادی کا بھی گل بچایا ہے وہ کوئی اور ہے جس نے فتوائے کی زمان سے حق خیر آبادی یا دو صلاح کا پرچم لہر آیا ہے میں اپنے علم سے آپ کے خلاف نہیں آپ کی حمائل میں فتوائے دورا میکر کورپان جاؤ سنوی یا کیوں شیر پر کورپان جاؤ اللہ مہ فضل حق خیر آبادی تسجنے کے اندر درددے ہوئے اس جتبے مرستانہ پر کہ چک جائے تھے چک جائے تھے گوٹ میں اور جب پوچھا گیا پھر کر تو وہی اندر درددہ خیر آبادی ہو جس نے اندرے دردد کے خلاف فتوائے دیا ہے صرف یہ طرح کہتے تھے کہ پیدو نہیں ہوں آسازی مل جاتی حضیت مل جاتی کالا پانی جانے سے پچ جاتے مگر جواب کیا تھا ارے سنو سنو جس نے دلی کی چانچیں پرشیر میں سائسل ہولانا کی محضور کی میں اندرے درددہ کے خلاف آزادی کا بھنگل بچایا وہ کوئی آرہویاں مفد لیکن نہیں ساملے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ پائزانے آمد رضا کام فریم خالیا جائے ہندوستان محبہ شرہ رسکوڑا کے حال رجیل رہا کے بولو سبحان اللہ اپنی نارے سے ملاقات کرو جب مفتی کے فائد نری مراد آبادی مراد آباد کے جیل کی آہنی صلافوں کے پیچھے تھے اندریزوں نے پہنچ کر کہا تھا ایک مفتی کے فائد نری مراد آبادی اپنا فیصلہ بدل دے اپنا فتوہ بدل دے اپنا قلب بدل دے اپنی سوچ بدل دے اپنا نظریہ بدل دے یہ دیکھ جیل کی کالی کوٹھنی ہے کب تک کالی کوٹھنی سے سیسک سیسک کر دیئے گا تو صرف اپنے قلب کے نیت کی روشنائی کی تحریر بدل دے آزادی تیرے حق میں کر دی جائے گی تجھے جیل کی کالی کوٹھنی سے نکال کر آزاد ہندوستان جینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا صرف اترہ ہے کہ قلب بدل دے زندگی مشکرہ رہی ہے سامنے تو قربان جاؤ اور مرادہ پاک پوش شہ سوار پر آنکھوں میں آنکھیں دال کر مسکرہ کر کہا تھا اے زندگی کی بھیگ دینے والے کفایہ دلی مرادہ بادی کو بریتانیہ سے آزادی کی تعلیم نہیں چاہیے کفایہ دلی مرادہ بادی گرشتہ کربلا سے ملتا ہے کربلا والوں سے ملتا ہے اور کہا تھا اور کہا تھا اے مجھ کو آزادی کا پروانہ دینے والے اور آج بھی مریں گے کل بھی مریں گے مر لگتا ہے اور جس وقت ان کو پھانشی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا تھا تو موسکر کے فایہ دلی مرادہ بادی کو تیت کرو سوارے کے گرشتے ہیں کہا تھا کہ پڑے پڑوں کو مردے ہوئے دیکھا ہے پڑے پڑے کو پھانشیوں کے پھندے پہ چھولتے دیکھا ہے پڑے 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 پڑے